پی جے پی جی بلے بلے میں آپ کے مہادم سے سب کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا دھرے بات ہے اور کہ یہ بھیدان سبب بننے کے بعد میں اگر آپ کو دیکھوں میرے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ روہی دوبے جی ہے جو میرے جیلہ کے ادھکش ہے میرے ساتھ سرف سنگھ ناگ جی ہے جو بماغ کو ریپرسنٹ کرتے ہیں اور ہمارے دیسٹرگ ڈیویلمنٹ کونسل کی چیئرمین ہے یہ جو مدے یہاں پہ رہیں گے وہ ایک ہمارا کور گروپ ہے مکتہ جس میں مدلہ آپ کہہ سکتے ہیں روہی دوبے کی ادھکشہ میں ساری چیزوں کا فیصلہ ہوا ہے اور جو ہم ان مدوں کو لے کے جانے والے ہیں کٹرہ کا اگر مدہ لے کے جائیں تو ہم بجلی اور پانی کا مدہ لے کے جائیں گے بجلی اس لیے کہ سرکار کی طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ چوبیس گھنڈے کی بجلی ہے مگر کٹرہ میں چوبیس گھنڈے کی بجلی کا نام و نشان نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو پچھنا نیٹورک ہے وہ چالیس سال پرانا بنا ہوا ہے اس نیٹورک کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے ڈی پی آر پہ کام کیا ہے وہ ڈی پی آر مکھ طور پہ ساڑھے تین سو کروڑ اوپے کی ہے اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اس پہ کام ہوگا اسی کے ساتھ جہاں پہ ایک کروڑ جو جاتری آتے ہیں اور ایک لاکھ جہاں پہ جہاں کی لوکل پاپولیشن ہے جس میں پچاس دار کی فلوٹنگ پاپولیشن ہے پانی کی اتی کمی ہے یہاں پہ اور جو پانی آج ہمیں ملتا ہے وہ راو وارٹر ہے اس راو وارٹر کو لے کے پانی سوچ ملے وہ تب تک پوری پورتی نہیں ہو سکتی جب تک چناب سے پانی نہ آئے اور چناب کو پانی لانے کے لیے جو ہم نے کام کیا ہے چار سو کروڑ روپے کی در قرار ہے اس کے لیے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ دو مدے تو لے کے چلیں گے تیسرا مدہ ہمارا باریداروں بھائیوں کا ہے یہ آپ دیکھیں گے شیطری کو ہمیشہ جی ہمارا منفیسٹو جو ہے وہ ارلیس کر رہے ہیں اس میں جی باریداروں کا منفیسٹو کا مدہ جو ہے وہ مکھے طور پر وہاں پہ رہے گا اور ہمارا بھی یہ رہے گا کہ باریداروں کے ساتھ جس قسم کی بھی ان کی ڈیمانڈس ہیں ان کو بیڑھ کے بات کریں گے اور آرلیس اس میں کام ہوا ہے کام سینٹر لیڈرشپ نے ہمارے سے کیا ہے اور کچھ باریداروں کے ساتھ اب زمپرک میں بھی ہے اس میں کام کریں گے اس کو بعد اگر ہمارا چوتھا مدہ ہے کوئی تو وہ یہ ہے کہ کٹرہ کے ملسپل کونسل والے کٹرہ کا مطلب کہ اس درشتری سے بڑھاؤ ہو جس میں کے ڈیے کا علاقہ سارا ہا جائے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اس میں تو ایک سینٹر فرنڈنگ بڑی ہوگی سٹیٹ فرنڈنگ بڑی ہوگی اور اس میں ایک وکاس کا دھوار کھلے گا اسی کے ساتھ اگر لاس پتا میں کہوں تو وہ منا کا مدہ ہے وہ صرف سنگھ ناگ جی کا مدہ ہے وہ یہ مدہ ہے کہ ہم پرکرما کو جو پرکرما ہم نے سوچی ہے اس کو بنوا سکیں اور میں آپ کو ایک کہنا بھی چاہتا ہوں کہ انہوں نے وہ پرکرما کو کون کر لیا اس کے لئے دو کروڑ روپے کی راشی دے دی ہے نو مندر وہاں پہ بنیں گے ایک سوار کلومیٹر کی جو پرکرما ہے وہ بنیں گی یہ چبو ہی جو کانسوسی کا بھی گاس ہے اس سے پرسط ہوگا یہ میں آپ کو دعوے کے کاس ہے سکتا ہوں اور اسی کے جو پہلے والے قدم ہے وہ پہلا قدم یہ ہے کہ ہماری ایکس پرس میں جہاں سے آ رہی ہے جو چالیس سار کروڑ پے کی ہے ہمارا آئی ای ایم ایس آ رہا ہے جو تیسرا ہے یہ ہندوستان میں پہلا آئی ای ایم ایس موڈی جی کے کانشی میں ہے دوسرا آئی ای ایم ایس جو ہمارا وہ ناگپور میں گھڑکری جی کے کانسوسی میں ہے اور تیسرا عجوز روہی دوے جی کے جھلے میں ہے اور جو کانسوسی اگر آپ کہیں تو پہلے نیدر جیدندر جی کی اور آپ جون جی کی ہے یہ آنے والے دنوں میں بہت بیکاس سب سے بہلے آپ کو اور آپ کے مادرم سے سبھی درشکوں کو سبھی درشکوں کو جیماتا دی جیسے آپ نے کہا کہ زیلہ ریاسی میں تین ویدان سبھائیں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہم تینوں ویدان سبھائیں بھاری انتر سے جیتیں گے جس طرح سے دوزار چودہ کے بعد ماننی پردان مندری جی نے کام کیا ہے اب خود یہ بات مانتے بھی ہیں اور آخری آپ سے چچا بھی ہوتی ہے کہ ہر دشاں میں ہر گاؤں میں جس طرح سے دیولیمنٹ ہو رہی ہے نہ جاتی ہے نہ پکش پاتھ ہے اس سے اٹھ کر بھارتی انتر پارنی جس طرح کام کیا ہے ابھی پیچھے ہوئے لوگ سبھا چناب میں بھی آپ دے سکتے ہیں کہ آپ ہمیں خاص طور پر مادر ویشن دی بھی ویدان سبھائیں میں جس طرح کی لیڈ ملی ہے ویسے ہی ہمیں تینوں ویدان سبھائیں میں لیڈ ملے گی اور تینوں پردیاشی جیت کر جمعہ کشیر میں بھارتی انتر پارنی ہی سکار بنے گی